نمشکار ستری اکال آداب میں ہوں ڈاکٹر پرنجیت اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ایڈوکیشن میرے چاند ہوگا آپ کا سواگت ہے ایک بار صرف آج دوستوں ہم بات کریں گے فیمیل انفرٹلیٹی کی اور اس کے تارنوں کی اس کے علاج کی اس کے ریزنز کی آپ کیا کر سکتے ہیں دوستوں نہ بن سکتا انفرٹلیٹی ہم عورتوں میں تب مانتے ہیں جب ایک فیمیل ایک سال تک اگر وہ ٹرائے کرتی ہیں پریگنٹ ہونے کے لیے اور وہ نہیں ہو پا رہی تو کنٹینیوز ایک سال تک انپروٹیکٹڈ سیکس کر رہا ہے اور وہ نہیں پریگنٹ ہو رہی ہے تو ہم اسے انفرٹلیٹی یا پھر اگر وہ فیمیل کی عمر 35 سال سے اوپر ہے چھ مہینے تک بھی اگر وہ پریگنٹ نہیں ہوتا رہی ہے تو بھی اسے انفرٹلیٹی مان سکتے ہیں اور اگر فیمیل میں ملٹیپل ٹائمز دو سے زیادہ بار مسکاریج ہو رہا ہے تو بھی وہ انفرٹلیٹی مانا جاتا ہے فیمیل میں انفرٹلیٹی کا پرابلم بہت سارے کارنوں سے آ سکتا ہے سب سے بڑا کارن اس میں ایج ہے فیزیکل پرابلمس ہو سکتے ہیں ان کے اندر کے اورگنز کے اندر فیزیکل ایشیوز آ سکتے ہیں ہورمونل پرابلمس، لائف سٹائل پرابلمس، انوارمنٹل پرابلمس ہو سکتے ہیں ان سے پرابلمس کی وجہ سے فیمیلز میں فیمیلز میں فرٹلیٹی کا پرابلم آسکتا ہے اور لوستو بہت سکتے ہیں جو انفرٹلیٹی کے ہوتے ہیں فیمیلز میں ان میں سب سے زیادہ پرابلم دیکھے گئی ہے انڈوں کے پروڈکشن میں، اگ پروڈکشن میں اس میں کئی بار پری میچور اوریز جو انڈکوش ہوتے ہیں ان کے فیلیر ہو جاتے ہیں یا کئی بار دیکھا گیا ہے کہ انڈکوش جو ہیں وہ کام کرنا بند کر دیتے ہیں جو مینوپوس ہوتا ہے وہ نائچرل مینوپوس آنے سے پہلے ہی کام کرنا بند کر دیتے ہیں کئی دفعہ کوئی بماری ہوتی ہے جیسے کہ پولیسسٹی کو بری دیکھی گئی ہے اس وجہ سے بھی جو انڈوں کا پروڈکشن ہے وہ irregular ہو جاتا ہے یا پھر انڈے جو بنتے ہیں وہ ہیلتی نہیں بن پاتے اس وجہ سے پریگننسی صحیح طریقے سے آگے نہیں پڑھ پاتی یہ دیکھا گیا ہے دوستو کہ ایک تہائی لوگوں میں انفرٹلیٹی کا پرابلم جو ہے وہ عورتوں میں پایا جاتا ہے ایک تہائی کیسز میں مردوں میں پایا جاتا ہے اور باقی ایک تہائی کیسز میں کئی دفعہ پرابلم کی کارن ہی نہیں پتا لگتا اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو انفرٹلیٹی کا نپن سکتا کا پرابلم ہے تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریے اور آج کل بہت سارے علاج آ چکے ہیں ان چیزوں کے اور آپ کو اپنے ڈاکٹر سے کب کب بات کرنی چاہیے اس کے بارے میں میں تھوڑے سا آپ کو بتا دوں اگر آپ کو تیس سال کی کم سے عمر ہے اور آپ سال بر تک ترائے کر چکے ہیں اور آپ پرابلم نہیں ہو پا رہے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریے اگر آپ کی عمر 35 سے 40 ھی بیچ میں ہے اور آپ نے چھ مہینے تک tren کر لیا یا اس سے زیادہ ڈاکٹر کر لیا اور نہیں پرابلم رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے بات کریے اگر آپ کی عمر 40 ہے 40 سے اوپر ہے تو پرابلم سی ٹرا کرنے سے پہلے ہی آپ کو ڈاکٹر سے بات کرنی چاہیے کیونکہ آپ کی چانچز اتنی کم ہیں تو آپ کو دھیان دینا ضروری ہے اور اگر آپ کے نمسز جو ہیں menstrual cycles ہیں وہ irregular آتے ہیں یا نہیں آتے تو بھی ڈاکٹر سے بات کرنے چاہیے اگر آپ کے periods جو ہیں وہ painful ہیں درد ہوتا ہے تو آپ ڈاکٹر سے بات کریں اگر آپ کو پہلے سے پہلے کبھی پچھلی بار fertility problem ہوا تھا miscarriage ہوا تھا تو ڈاکٹر سے بات کریں اگر پہلے کبھی آپ کو pelvic inflammatory disease یعنی pelvic نیچے کی ایریا میں اگر infection ہوتا ہے آپ کو بہت زیادہ endometriosis اس نام کی بیماری ہے اگر وہ پہلے کبھی ڈاکٹر سے بات کریں اگر پہلے کبھی miscarriages ہو چکے ہیں تو ڈاکٹر سے بات کریں اگر آپ کو پہلے کبھی cancer ہوا ہے cancer کا کبھی treatment لیا ہے کوئی بھی بڑا operation ہوا ہے تو آپ ڈاکٹر سے اپنے بات کر سکتے ہیں pregnancy ڈاکٹر کرنے سے پہلے ہی دوستو آئیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ عورتوں میں کیا پہلے کارن ہو سکتے ہیں infertility اگر آپ بھی health کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریے میرا یہ چینل ڈاکٹر ایڈوکیشن اور بیل کا آئیکن دبائیے تاکہ آپ آنے والے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے پائیں اور تو میں دوستو سب سے بڑا problem جو دیکھا سب سے common problem جو دیکھا گیا ہے وہ ovulation کا problem ہے انڈوں کے ovulation کا یہ دوستو انڈے بنتے ہیں ovaries میں اور ovaries جو ہیں ان کو hormones کا imbalance بہت ضروری ہے سو hormonal hormones کے imbalance کے وجہ سے بہت آسانی سے ovaries میں problem آ جاتی ہے hormones کا balance problem آ سکتے ہیں اگر ovaries کے اندر بہت زیادہ cyst آ جائے جیسے کہتے ہیں polycystic ovary disease یا پھر ایک hormone ہوتا ہے prolactin اگر وہ بہت زیادہ ہو جائے شریف میں جسے ہم کہتے ہیں hyper prolactinemia اس prolactin کی ضرورت آپ کے breast milk production میں ہے تو وہ breast milk production تو کرتا ہی ہے product کے لئے پاگ میں آنا چاہے اگر پہلے ہی آ جائے تو یہ آپ کے ovulation سے interfere کرتا ہے تو اسی وجہ سے جب آپ lactation کرتے ہیں تو بھی آپ کے ovulation نہیں ہوتی سے lactation ہوتا ہے prolactin ہورمون کے imbalance کے وجے سے infertility کا problem ہوتا ہے بہت زیادہ thyroid problem اگر ہے hyper ہو یا hypo ہو بہت زیادہ ہو بہت کم ہو تو آپ کو menstruation cycle کے problem اور infertility problem ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو ovulation کا problem آپ کو آسکتا ہے اگر آپ بہت کرتے ہیں اگر آپ کو کبھی چھوٹ لگی تھی یا tumor ہوا تھا یا آپ کو کھانے پینے کا eating disorder ہے تو بھی ovulation disorder ہو سکتے ہیں ovulation disorder کے علاوہ دوسطو جو دوسرا کارن ہے female infertility کا وہ ہے uterine یا cervical abnormality uterus یہ وہ ہے جس جو کہ آپ کے گرواش جس کہتے ہیں اس کے اندر abnormality ہے اگر اس کی جو opening ہے بہار جو cervix ہے اس کی opening میں problem ہے uterus کے اندر کوئی polyt ہے کوئی shape خراب ہے اندر کوئی tumor ہے کوئی growth ہے کوئی fibroid ہے تو اس وجہ سے آپ کے اس shape خراب ہونے کے وجہ سے issue آسکتا ہے اور فیلوپین tubes جو ہیں uterus کے اندر جو آتی ہیں اس میں کوئی ڈیمیج ہے اندوں کو uterus connect کرنے والی جو فیلوپین tube ہوتی ہیں اس میں blockage ہے یا damage ہے infection کے وجہ سے damage ہو سکتا ہے یا پھر آپ کوئی endometriosis ہو یا پیٹ میں کوئی operation ہو آپ اس کے وزے سے adhesion بن جاتے ہیں تو اس میں damage کر سکتے ہیں endometriosis جو ہوتا ہے کہ uterus کے اندر endometrium ہے وہ یوٹریس کی جگہ باہر نہیں گروہ ہونے لگ جائے abdominal cavity میں یا ovaries میں تو وہ بھی آپ کے ovaries کا فلوپین tubes کے جو function ہے اور جو کام ہیں اس کو problem کر سکتے ہیں اور اس کے وجہ سے infertility ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو فیمیرز میں دیکھا گیا ہے کئی دفعہ جیسے ہم نے بات کی primary ovary جیسے ہم نے بات کی آپریشن کے وجہ سے پیٹ میں لوہر سائیڈ میں اگر مان لیجے تبھی appendix کا یا abdomen کا پیٹ کا یا pelvic area کا operation ہوا ہے تو اس وجہ سے اندر سکار بن سکتے ہیں اندر bands adhesions بن سکتے ہیں وہ bands جو ہیں آپ کے reproductive organs جو ہیں ان کو دباؤ پاک دال ان کے اوپر دباؤ ڈال سکتے ہیں ان کو block کر سکتے ہیں پیلوک adhesions کے وجہ سے ہو سکتا ہے ایشو primary ovary انسفیشنسی جیسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کو early menopause آ گیا 40 سال کی عمر میں یا 40 سے پہلے تو بھی ایسی ڈکتے ہوتی ہیں early menopause دیکھا گیا ہے کئی لوگوں جن دیکھا جاتا ہے کہ early menopause ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے بھی infertility کا ایشو آ سکتا ہے تو اس کے اس میں چالی سال سے پہلے ہی آپ کو infertility ہو جائے گی اور اگر آپ ڈرائی کرنا چھاہتے ہیں وہ سمر بجا کے تو آپ نہیں کر پائیں گے تو اس کے علاوہ دوستو جو ہم نے کارن پہلے میڈیکل کنڈیشن جیسے کہ مان لیجے آپ کو سیلیائک ڈیزیز ہے گلوٹن سے الرجی ہے وہ یا ڈائیبیٹی بہت زیادہ انکنٹرول ہے اس وجہ سے بھی نر ہم بیلنس ہوسکتے ہیں ہرمون ہوسکتے ہیں آٹو ایم ڈیزیز جیسے لیپس ہوتی ہیں جنیٹک ڈیز ان سب کارانوں سے آ سکتے ہیں تو ہمیں ان سب کو دیکھنا ہوتا ہے جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں ڈیگنوزس کے لیے اور ان کے علاوہ ہم رسک فیکٹر دیکھتے ہیں رسک فیکٹر ہم نے آلیڈی ایج کا رسک فیکٹر دیکھا ہے تیس سال سے کم آپ کے چانسز بہت اچھے ہیں تیس سال سے چالیس میں چالیس کے بعد آپ کے چانسز دیری دیری کم ہوتے جاتے ہیں سو انڈوں کی جو تعداد ہے وہ بھی کم ہوتے جاتے ہیں قوالیٹی بھی کم ہوتے جاتے ہیں اس کے ساتھ دوستو الکوہول یا ٹبیکو یو جو ہم نے دیکھا ہے دارو پینے والے سموکنگ یا پھر سگریٹ بیڈی تمباکو کھانے والے لوگوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ فرٹلیٹی کے پرابلم ساتے ہیں اگر آپ کا وزن بہت زیادہ ہے یا بہت کم ہے تو بھی دکت ہے اگر فینیل کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہرمونل ایمبیلنس ہوتے ہیں مرگ کا وزن زیادہ ہوتا ہے تو سپرم کاؤنٹ کام ہو جاتے ہیں لیکن ان کے اندر تیسٹو سٹیرون جو ہوتے ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں تیسٹو سٹیرون جو ہے اسٹو سٹیرون میں پروڈیوز کنورٹ ہو جاتے ہیں فیٹ فیل کے اندر اس وجہ سے مین میں آدمیوں میں عباسیٹی میں ان کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے تو بھی فیٹیلیٹی پروڈیوز آجاتا ہے انڈر ویٹ اگر بہت زیادہ انڈر ویٹ ہیں تو انڈر ویٹ اوہمین میں یہ ایشوی دکھا گیا ہے کہ ان کے اندر اگلے دیرے اویلیشن ہی مند ہو جاتا ہے ان کے مینسس ہی نہیں آتے ان کو مہینہ ہی نہیں آتا اس لگر میں مہینہ ہی نہیں آتا تو پرینسی تو ہوئی نہیں سکتی اس وجہ سے بہت زیادہ ڈائٹنگ بہت زیادہ کم رسٹکٹیل ڈائیڈیا ایٹنگ ڈائیڈر اگر ہے تو آپ کو دیکھ کر سکتی ہے اگر آپ کو ایکسرسائیز ڈائیڈیوز ہے آپ بہت زیادہ ایکسرسائیز کرتے ہیں جمناسٹکس میں ڈانسنگ کرتے ہیں ایکسٹریم ایکسرسائیز کرتے ہیں تو بھی آپ کو رسک بڑھ جائے گا بہت زیادہ ڈائیڈی اور اگر آپ ایکسرسائیز کرتے ہی نہیں ہیں زیرو ایکسرسائیز کرتے ہیں تو ایکسرسائیز بڑھ جائیں گے موٹ ٹاپکے اور موٹ ٹاپکے ساتھ ہارمونال ایمبیلنس کے ساتھ ساتھ پوپولیشن پرابلم آسکتے ہیں تو اس طرح دوستو بہت سارے ریزنز ہو گئے ہیں جن کو ہمیں کرنا ہوتا ہے وہ کئی چیزیں ہیں جو آپ اپنے لیبل پر کر سکتے ہیں obviously ڈرگ سے تمبکو سے سموکنگ سے الکوہل سے دارو سے دور رہیے اور انوارمنٹل ریڈییشن سے کیمکل سے دور رہیے آپ اپنا جو ہے ایکسرسائیز ریگولر کریے موڈرے ہوں بہت زیادہ بہت کم نہیں اپنا کیفین جو ہوتا ہے کافی چائے کم رکھئے اپنا ویٹ مینیج کری سب چیزیں آپ کر سکتے ہیں اپنے لیبل پر اس کے علاوہ obviously دوستو اگر آپ کوئی بھی پر اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں سب چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم دائیگنوز کرتے ہیں سب چیزوں کو آپ کے ہسٹری آپ کے فیزیکل اگزامینیشن ساتھ ساتھ آپ کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں سب میں سے کون سا ریزن ہے ان سب میں سے کارن پکڑن کی کوشش کی جاتی اور جب کارن پکڑا جاتا ہے تو ہی پروپر علاج ہوتا کئی کارن نہیں بھی ملتا کئی اور طریقے سے ہیلپ کی جا سکتی ہیں assistive reproductive technologies آگئی ہیں IVF technologies آگئی ہیں surgeries ہیں medicines ہیں جن سے آپ کو کئی طریقے سے ہیلپ مل سکتی ہیں 5 کے ریٹ میں زیادہ تر لوگوں میں پرگرنسی پوسیبل ہے تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریے اور ہمارے ویڈیوز دیکھتے رہیے ان ویڈیوز کو شیئر ضرور کریے سبسکرائب کریے میں ہوں ڈاکٹر پران جی اور آپ دیکھ